بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں کاشف علی مکلوڈ گنج اکیڈمی کے ساتھ تو دوستو آج کی جو ویڈیو ہے وہ پی پی ایسی کے بارے میں ہے کہ پی پی ایسی کیا ہے کیا چیز ہے یہ پی پی ایسی اور کس طرح سے اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے اور کس طرح پیپر لیا جاتا ہے اور اس کی ریکوئرمنٹ کیا ہے اور کس طرح ٹیسٹ ہوتے ہیں تو دوستو بڑھتے ہیں ویڈیو کی جانب یہ پی پی ایسی بیسیکلی جو ہے پنجاب پبلک سروس کمیشن کا ایک آدارہ ہے اس آدارے میں دو طرح کے ٹیسٹ ہوتے ہیں یعنی کہ دو طرح کے پیپر ہوتے ہیں نمبر بان جو جنرل ریکوئرمنٹ ہوتی ہے اور ایک ہوتا ہے پی ایم ایس یعنی کہ پرووینشل مینجمنٹ سروس ہوتی ہے ٹھیک ہے تو جو جنرل ریکوئرمنٹ میں ہوتا ہے وہ پنجاب میں مختلف جوبز آتی ہیں جو اس میں جیسے کہ سب انسپیکٹر کے جوبز ہوگی لیکٹرشپ کے جوب ہوگی اسی طرح کی جوبز آتی ہیں جنرل ریکوئرمنٹ اور دوسرے نمبر پر جو ہے پی ایم ایس پی ایم ایس یعنی کہ پرووینشل مینجمنٹ سروسیز اس میں ٹویلو طرح کے پیپر ہوتے ہیں یعنی کہ بارہ طرح کے پیپر ہوتے ہیں سی ایس ایس کی طرح یہ بھی ہمتیان ہوتا ہے جو بندہ جو شخص اس کو کلیئر کرنے کر لیتا ہے کلیئر کرنے کے بعد وہ کسٹمر آفسر بان جاتا ہے جو ٹوپ ٹین میں ہوتا ہے وہ اپنی ورزی سے سیلیکٹ کرتے ہیں یعنی کہ بڑی سے بڑی جوب مل جاتی ہے ٹھیک ہے تو جنرل ریکوئرمنٹ کے بارے میں بیسیکلی میں آپ لوگ کو آج بیانے بتانا تھا یہ دو طرح کے پیپر ہوتے ہیں جنرل ریکوئرمنٹ میں ٹھیک ہے ایک تو ہوتا ہے سپیشلیسٹ سبجیکٹ فار اگزمپل کہ آپ نے کیا ہے بی ایس اردو یا ماسٹر اردو میں کیا ہے تو آپ ٹیسٹ دینا چاہتے ہیں سپیشلیسٹ سبجیکٹ میں یعنی کہ اردو میں آپ ٹیسٹ دینا چاہتے ہیں لیکچرر شیپ کے لیے تو اس میں جو آپ کا پیپر ہوگا وہ ہنڈرڈ مارکس کا پیپر ہوگا ٹوٹل جن میں سے ایٹین مارکس ہوں گے آپ کے ان کا سپیشلیسٹ سبجیکٹ کے ہوں گے اور جو ٹوئنٹی مارکس ہوں گے وہ جنرل نالج ہوں گے یہ جو سارا پیپر ہوتا ہے یہ ایم سی کیوز ڈائپ ہوتا ہے ٹھیک ہے سب ایم سی کیوز ہوتے ہیں صرف ایٹین مارکس سپیشلیسٹ سبجیکٹ ہوتے ہیں اور ٹوئنٹی مارکس ہوتے ہیں جنرل نالج کے اوورال تو جب یہ آپ کا ٹیسٹ پاس ہو جاتا ہے پھر میرٹ بنتا ہے پھر آپ کو انٹرویو کے لیے کال آتی ہے یہ میسیج آتا ہے تو آپ اگر انٹرویو آپ نے پاس کر لیا آپ نے کلیر کر لیا تو پھر آپ کا اگر ان کے میرٹ پر پورے کرتے ہیں تو پھر آپ کی سیلیکشن ہو جائے گی تو یہ تھی آج کی ویڈیو ویڈیو کر اچھی لگے تو ہمارے اس یوٹیپ چینل کو سبسکرائب کریں اللہ حافظ